نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 میں حرابی تھاکو پردان منطری دیش پھر میں سوچ پھارت ابیان چلا رہے ہیں لیکن اسی سوچتہ ابیان کے دیو دودھ سرکاری لاپروہی کی موت مرد ہے دلی کے لاش پتنے کے علاقے میں سیور کی صفائی کرتے کہ دوران تین مزدوروں کی موت ہو گئی زہریلی گیس سے دم کھٹنے کے وجہ سے ان مزدوروں کی موت ہوئی ہے تین مزدوروں کی موت کا یہ معاملہ سیدھے سیدھے سرکاری لاپروہی کا ہے دلی جل بورڈ نے ایک ٹھیکے دار کو سیور صفائی کا ٹھیکہ دیا تھا جس نے بنا کسی سرکشہ انتظام کے ہی نیجی صفائی کرمیوں کو سیور کے صاف صفائی میں لگا دیا نتیجہ یہ کہ سیور میں زہریلی گیس سے دم کھٹنے سے تین مزدوروں کی موت ہو گئی وہیں حادثے کے بعد سے آروپی ٹھیکے دار فرار ہے سیور کی صفائی کے دوران مزدوروں کی موت کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک مہینہ پہلے دلی کے گھٹرونی میں سیکٹک ٹینک میں زہریلی گیس نے چار مزدوروں کی جان لے لی تھی لیکن اس کے بعد بھی کوئی سبق نہیں لیا گیا مزدوروں کو بینہ سرکشہ اکرنوں کے موت کے چمبر میں دھکیلنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تم لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کب تک شہید ہوں گے سوچتہ کے یہ دیودود کیا صفائی مزدوروں کے لیے پروکہ توہار نہیں ہے صفائی کے قیمت پر مزدوروں کی جان سے آخرکار بار بار کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے بینہ سرکشہ اکرنوں کے زہریلی چیمبر میں کیوں بھیجا گیا کیونکہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کیا گندگی صاف کرنے والے مزدوروں کے جان اتنی سستی ہو گئی ہے کب تک گتر میں جاتی رہے گی ان قریب مزدوروں کے جان آخر کب تک سرکار ان کے سود نہیں لے گی آخر کب سرکاری محکمہ انہاتسوں سے سبق لے گا کیونکہ اس طرح کے ہاتھ سے لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ہم سوال یہی اٹھا رہے ہیں کہ کیا صفائی مزدوروں کے لیے پروکہ توہار نہیں ہے کیا ان کی جان جان نہیں ہے کیا ان کی جان اتنی سستی ہے کیونکہ ایک مہینے پہلے اس طرح کا معاملہ سامنے آئے تھا جہاں چار مزدوروں کی موت ہو گئی اور او رازدھانی دلی میں دوسری بار ایسی گھٹنا ہوئی ہے لاشپرت نگر میں جہاں پر آج تین مزدوروں کی موت ہو گئی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے سپریم کوٹ نے کیا کچھ ندیشتی ہے مزدوروں کو سرکشہ اپکند دینے چاہیے سیور کی صفائی صرف مشینوں سے ہی ہو لیکن ہندوستان میں ابھی پرانی پارمپرک پرکیہ سے صفائی ہوتی ہے کرمچاریوں کا سیور میں اترنا پرتیبندت ہے یہ صاف طور سے سپریم کوٹ نے وہاں پر ندیشت دے دیئے لیکن ان تمام ندیشوں کے بابچود بھی بار بار گری مزدوروں کو پرانے طریقوں سے سیور میں اتارا جاتا ہے ان کی جان جوکی میں وہاں پر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مزدور بار بار زہریلی گیس کا شکار ہوتے رہتے ہیں سیپٹک ٹینک میں گھٹا صفائی کرمیوں کا دم زہریلی گیس نے لی تین مزدوروں کی جان ڈلی میں مہینے بھر میں دوسرا بڑا ہاتھ سا پردہان منتری نرین موڈی کا صاف سپائی پر خاص زور ہے اس کے لیے باقاعدہ سوکشتہ بھیان چل رہا ہے لیکن دیش کی راجدھانی میں سیپٹک ٹینک میں ایک کے بعد ایک ہو رہے بڑے حادثوں کو لے کر بڑا سوال خڑا ہو رہا ہے کہ آخر ڈلی کیسے سوکش ہوگی مین ہول میں مزدوروں کی موت کا تازہ ماملہ لاشپت نگر علاقے کا ہے رویوار دوپہر سیور کی صفائی کرنے کے لیے مزدور پہنچے تھے اس مین ہول میں اترے ایک کے بعد ایک تین صفائی کرنی لوٹ کر واپس نہیں آئے زہریری گیس کے چلتے دم گھٹنے سے تینوں کی جان چلی گئی موقع پر پہنچی پولیس تینوں کو پاس کے ہی اسپتال لے گئی جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا میں تین آدمی ملکے ڈھکن کھولے تھے اس کے بعد وہ صفائی کرنے کے لیے بھیڑے اس میں پانی بہت کم تھا اس کے بعد وہ بچے سے کھروچہ کرنے لگا اس میں ایک پائپ لگا ہو وہ بندے پائپ پٹی گیا وہ کانپنے لگا اس کے بعد وہ بچے زہرا دیا دوسرے بندے گیا اس کو اٹھانے کے لیے رہشتہ لے گیا رہشتہ یہاں پھچا دیا وہ بھی کانپنے لگا دونوں ایک ساتھ میں نکے گیا تیسرا گیا تیسرا جانے کے بعد میں وہ نیچے اب رکھا کیا بانے گا جیسے بانتے وہ بھی کانپنے گی ایک آدمی اس کے اندر نیچے اترا اس کے پاس پھر اس کے ماہ سے کوئی آواز نہیں آئی اس کے بعد پھر دوسرا اس کو دیکھنے اترا کسی سے تیسرا بھی گیا اس کے اندر تو کسی کا پتن چلا جب چوتھا جانے لگا تو لوگوں نے کہا اس کے پاس باندھ کو اس کی گلے میں ڈالا پہ پہ کمر میں باندھ دیا جب دیکھا وہ اس کی آواز میں جاری اس کو اوپر کھینچ لیا تو وہ بچ گیا اس کا بعد میں پڑیس آئی فائر گیٹ با لے آئے انہوں نے آکے ان کو باہر نکال آگے دردناک حادثے کا یہ معاملہ سیدھا سادھا لاپروہی کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈلی جل بورڈ نے ٹھیکے دار کو سیور سفائی کا ٹھیکا دیا تھا جس نے بینہ کسی سرکشہ انتظام کی نجی سفائی کرمیوں کو سیور کی سفائی کے لیے لگا دیا لاجپت نگر میں ایک دردناک حادثہ ہوا دراصل یہ میرے پیچھے آپ جو سیور دیکھ رہے ہیں اس کی سفائی کے لیے ایک ٹھیکے دار جل بورڈ کا ٹھیکے دار جو تھا وہ کچھ کرمچاریوں کو لے گیا ہے اور جب وہ سفائی کرنے کے لیے اس میں اترے تو ایک کے بعد ایک تین لوگوں کی اس میں موت ہو گئی چوتھا بھی اترہ تھا وہ بھی بھی ہوشی کی حالت میں اسے نکالا جلدی سے اسے نکال لیا نہیں تو اس کی بھی حالت کمپیر بن گئی تھی اسی سلسلے میں ماملہ درج کر پولیس آروپی ٹھیکے دار کی تلاش میں جوٹی ہے دلی میں مہینے بھر کے اندر یہ ایسا دوسرا حادثہ ہے جس میں زہریلی گیس کی چپیٹ میں آ کر سفائی کرمیوں کی جان چلی گئی جولائی مہینے میں گھٹورنی علاقے میں بھی سیپٹک ٹینک کی سفائی کرنے کے دوران چار مزدور زہریلی گیس کا شکار بنے تھے 2015 میں براری علاقے میں بھی اسی طرح دو سفائی کرمیوں کی جان چلی گئی تھی اس کے علاوہ بھی دلی میں سفائی کرمیوں کی موت کے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں لیکن دلی سرکار جیسے سو رہی ہو سفائی کرمیوں کی سرکشہ کو لے کر کوئی انتظام نہیں کیے جا رہے لہٰذا ایسے حادثے ہم نہیں رہے ہیں اور سفائی کرمیوں کو اپنی جان گوانی پڑ رہی ہے ایسے میں دلی کی سوکشتہ پر سوالیہ نشان لگنا لازمی ہے وینے سنگھ ڈلی نیوز ٹرنڈی فور چلی اس خبر پر وزارہ جانکاری کے لئے سیدھا رکھتے ہیں ہمارے سنبھارتہ وید شکلہ کا وید یہ دردناک حادثہ آ ہوا ہے ظاہر سے بات ہے یہاں پر سرکاری لاپروہی سامنے آئی ہے لیکن سوال یہی پر یہی بار بار اٹھتا ہے کہ وہ مزدور جو جان جوکے میں ڈال کر وہاں پر صفائی کرتے ہیں ان کی سودھ لینے والا نہ دلی سرکار ہے نہ ایم سی ڈی ہے کیا رییکشن ابھی تک اس حادثے کے بعد دلی سرکار کا وہاں پر آیا ہے ایم سی ڈی کا ہے دیکھیں دلی سرکار کے جو جل منتری ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے صاف صاف یہ جانکاری دی کے پرائیویٹ کانٹیکٹر ہے ہم جانچ بیٹھائیں گے لیکن جو اس طریقے کی بات سامنے آتی کہ جانچ بیٹھائیں گے دیکھیں گھٹنا ہو جاتی ہے آدمی کی جان چلی جاتی ہے جو سرکاری تنتر ہے وہ بات بار صرف ایک ہی بات کہتا ہے ہم جانچ بیٹھائیں گے لیکن اگر ہم بات کریں پورے دیش بھر میں پچھلے دو سالوں کی تو پانچ سو سل زیادہ صفائی کرمچاریوں کی موت اس طریقے کے سیور میں اندر جانے سے ہوئی ہے سپریم کورٹ کا صاف صاف گائیڈ لائن ہے کیا نورمز فالو کرنے چاہیے کیا کیا ایکیوپمنٹ ہونے چاہیے لیکن باوجود اس کے دیش کی رازدھانی میں پچھلے اگر ایک مہینے کی ہم بات کریں تو ایک مہینے میں سات موت ہو گئی ہے سات موت کم نہیں ہوتی صفائی کرمچاریوں کی ایک تو ان کو نیونتم ویتن ملتا ہے اوپر سے یہ ٹھکے داری میں ہوتے ہیں کم پیسہ ملتا ہے وید آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی نیتا اوپی شرما جی اوپی شرما جی پردان منتری مودی سوچتہ مشن کو لے کر دیش بھر میں پرچار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سوچتہ ہماری سرکار کا مہین ایجنڈا ہے لیکن رازدھانی دلی میں جو صفائی کرمچاری ہیں سات موتیں ہو گئی ہیں ان کی یہ دوسرا معاملہ ہے لگاتا کہیں نہ کہیں سوال ایم سی ڈی پر بھی یہاں پر اٹھنے ہیں دیکھیں یہ بہت دربادیہ پہن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات جرہاں اس کو آپ کریکٹ کر لیجئے کہ یہ جو سیور وارٹر اور سیور کا جو معاملہ ہے وہ دلی سرکار کے آدین ہیں تو جو بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں سیور میں اترنے کے لیے جنہوں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے یا تو ان کو پورے ایکوپمنٹ دی جانے چاہیے بینہ ایکوپمنٹ کے یدی آپ لوگوں کو سیور میں اتارتے اور جہریلی کیسے ان لوگوں کو جان اور مال کی جو ہانی ہوتی ہے یہ بڑی دوخت ہے اور اس کے اوپر دلی سرکار کو ویچار کرنا چاہیے ان کو ویل ایکیوبٹ کر کے اس کام کو کرانا چاہیے اوپی شرمان جی کہیں نہ کہیں یہ جو لڑائی چل رہی ہے دلی سرکار و ایم سیڈی کی اس کا خامیازہ عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے صفائی کرمچاریوں کو زیادہ تر اٹھانا پڑتا ہے لیکن آپ کیا بول رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اوپی شرمان جی میرا سوال یہ ہے کہ لگاتار صفائی کرمچاریوں کی موت ہو رہی ہے آروپ رتیارات چل رہا ہے لیکن کوئی بدلاغ نہیں ہو رہا ہے سپریم کورٹ آدیش دے چکا ہے آپ کو سمجھے آپ کیا بول رہے ہیں میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ آنکھے کار کوئی بھی ان صفائی کرمچاریوں کے سوٹ کے انہی لے رہا ہے اور میرا یہ کہہ ہے بھر بھر کہ جن لوگوں کو سیور میں اس کام کے لیے اٹھانا پڑتا ہے وہ بیل ایکیوبٹ ہونے کی جلیس کام کی مداری ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ آپ پورا آروپ دلی سرکار پر لگا رہے ہیں یہ لاپروائی جو نہیں ہے آروپ کیا آیا تو آپ کو جانکاری نہیں ہے اور آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں پوری جانکاری رکھ کے سوال پوچھئے وارٹر پارٹمیس کس کے اندر ہے پہلے یہ بتائیے کورپیشن کان سے آئی اس میں ٹھیک ہے دلی سرکار کی ذمہ داری ہے ہم مانتے ہیں جل بوٹ کے ادھین یہ پورا ٹھیکہ دیا گیا تھا لیکن کئی نہ کئی ایم سی ڈی پی سرفائی کرم چاری جو ہے وہ ایم سی ڈی پر بھی رگتار سوال اٹھاتے ہیں سوچتہ مشن جو ہے وہ پردان منتری موڈی چلا رہے ہیں وہ کیندر سرکار کی ذمہ داری ہے کئی نہ کئی کیندر سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کن سفائی کرم چاری جو ہے ان کے سوگ لی جائے آپ بینہ ہوم ورک کے اینکرین کر رہے ہیں یہ جلت ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے سر سوچتہ مشن دیش کے پردان منتری کا بڑا مشن ہے کہیں نہ کہیں سرکار کو بھی ان سفائی کرم چاریوں کی سوڑ لینے کی ذمہ داری بنتی ہے چلیے بہت بہت شکریہ ہو پی شرمان جی ہمیں ساتھ اس باتشیت کے لئے تو لگاتار یہاں پر گری مزدوروں کی موت جو ہیں وہ ہوتی جاری ہیں سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کار یہ گری مزدور جو اپنی جان جوکی میں ڈال کر سفائی کرتے ہیں ان کے سد کوئی کیوں نہیں لے رہا چاہے وہ راجہ سرکار ہو یا فرکی اندر سرکار ہو آپ کو دکھاتے ہیں دو تصویریں ایک تصویر ہندوستان کی ہے یا کیسے ہوتی ہے سیور کی سفائی دوسری تصویر ویدیشوں میں سیور کی سفائی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں آج بھی بینہ سرکشہ امان کو اوقات حیال رکھتے ہوئے مزدوروں کو مین ہول میں پھیج دیا جاتا ہے وہیں ویدیشوں میں پوری تیاری کے ساتھ کرمچاریوں کو نیچے بھیجا جاتا ہے ہمارے دیش میں مزدور آج بھی ننگے بدن گٹر میں اتر جاتا ہے جبکہ ویدیشوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ سپیشل سوٹ کرمچاریوں کو وہاں دیا گیا ہے سارے ضروری اپکرنوں سے لیس کرنے کے بعد انہیں نیچے اتارا جاتا ہے اور ہمارے دیش میں اب بھی پرانے طریقے سے ہی وہاں پر یہ پرکیہ جو ہے سیوروں کو صاف کرنے کی سیپٹک ٹینکوں کو صاف کرنے کی چل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیش پھر میں پانسو سے زیادہ موتیں سیور صفائی کرنے کے دوران وہاں پر ہو جاتی ہے سپریم کورٹ اس پورے معاملے میں آدیش بھی دے چکا ہے کہ کس طرح کی جو ہے وہ مانکوں کا پالت ہونا چاہیے لیکن بار بار اس طرح کی لاپروہی سامنے آتی ہے